دیکھو ویورز یہ سنگر کا موڈل ہے اور منی سیز کا موڈل ہے منی سیز سے مراد یہ ہے کہ یہ مطلب چھ سات کیجیز کا وزن ہوتا ہے اور آٹھ دس اس میں پنکشنز ہوتے ہیں اور اس کا موڈل بھی چھوٹا ہوتا ہے اور سپیڈ بھی کم ہوتا ہے اس کو ہم منی سیز بولتے ہیں ایک منی سیز وہ ہوتا ہے جو بالکل کلونا ٹیپ ہوتا ہے لیکن یہ کلونا ٹیپ بھی نہیں ہے لیکن بڑی سیز بھی نہیں ہے بڑی سیز اس قوم کہتے ہیں جو چودہ انچز کی لمبائی ہوتی ہے اور گیارہ سے دس سے گیارہ کیجی بارہ کیجی اس کا وزن ہوتا ہے وہ بڑی سیز میں شمار ہوتا ہے اس کے موڈلز بڑے ہوتے ہیں سپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے اور ان مشینوں کا جو سپیڈ ہے وہ کم ہوتا ہے اور موڈل کیونکہ اس میں موڈل چھوٹی لگی ہوتی ہے بائرال ان میں کچھ ایسے موڈلز بھی ہیں جن کے سپیڈ زیادہ ہوتے ہیں منی سیز میں جیسے کہ جنوم ہو گیا اور کچھ اور موڈلز ہیں کیونکہ یہ آزاروں موڈلز ہیں کسی کا سپیڈ کم ہوتا ہے کسی کا تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے کسی کا اس سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے موڈل وائز فرق ہوتا ہے اب یہ جو موڈل ہے اور اس میں یہ پنکشن ہے یہ موڈل آپ لوگوں کے سامنے ہے ایم ایف ٹو زیرہ وان ای ایکس اور یہ لوگ جو ہے ویڈیو بنا کے بہت مہنگی سیل کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ سنگر کمپنی کا ہے سنگر کمپنی کا ضرور ہے لیکن میڈن تائیوان کی ہے اور مینی سیز ہے جو کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا اور یہ ویڈیوز میں میں آپ لوگوں کو جو ریال ہوتا ہے وہ سب کچھ بیان کرتا ہوں آگے سے کوئی لینا چاہے تو ویلکم نہیں لینا چاہے تو نو پرابلن اور اس کے بعد جو ہے اس میں یہ سٹیچز ہے اس میں ایک دو تین چار چار قسم کے سمپل سٹیچ ہے جو کہ دو بہت نزدیک نزدیک جو کہ اس کی سٹیچز عجیب سے ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ تین نمبر پر جو ہے یہ بہترین ہے اور چار نمبر یہ دونوں بہترین ہیں اور یہ یہاں سے چلتی ہے اور یہ اس سے بڑی سلائے یہ سٹیچز تو اس کے بہترین ہیں پکو کے جو ہے وہ ایک دو تین چار چار قسم کی اس میں پکو ہے جو کہ پکو کا فٹ لگانے کے بعد آپ اس کو پولڈ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آئیے پکو ہے اس کا اور اس کے بعد جو ہے اس میں یہ ڈیزائن ہے ڈوٹ والا پکو ہے اور یہ ڈیزائننگ ہے اس میں اور یہ ڈیزائن ہے اسی طرح سیم بناتا جائے گا جو آپ لوگوں کو یہاں پہ شو ہو رہا ہے اور یہ ڈیزائن ہے یہ سب اسی طرح بناتا جائے گا اس طرح کیسے یہ ویڈیو کافی بڑی ہو جاتی ہے اس لئے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ٹائم زہر نہ ہو اور شارٹ ویڈیو بنیں اور اس میں یہ اورلاک ہے اور یہ مشین جو ہے جو سرچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو جو ان کو سمجھ آتی ہے ان کو وہ ویڈیوز نہیں ملتی تو میری کوشش ہے جتنے بھی موڈلز ہیں ان کی ویڈیوز میں بناتا جاؤں تاکہ آپ لوگ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہو کیونکہ یہ مشینیں ہزاروں موڈلز آتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے کہ بس کوئی پچاس موڈل ہی ہے ٹوٹل نہیں یہ لاٹ کی مشینیں ہزاروں موڈلز آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جب ٹائم ملتا ہے تو اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں اب اسی موڈل میں پھر بے شمار موڈلز آتے ہیں سیم یہی شیپ ہوتا ہے سیم اسی طرح بنی ہوتی ہے سیم سنگر کمپنی کی ہوتی ہے اس میں بھی میرے خیال سے دو سو سے زیادہ موڈلز بنے ہوں گے سیم اسی طرح کے وہ یہاں پہ اس کا نام چینج ہوا ہوگا مطلب کوئی اور موڈل ہوگا اس کے پر جو موڈل چینج ہوتا ہے لیکن ورک جو ہے وہ تقریباً سب کے سیم ہوتے ہیں یہ میڈن تائیوان کی ہے یہ سنگر جو کمپنی یہ میڈن تائیوان کی ہے تائیوان نے بنائیے اس کو اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک اور خیال آ رہا ہوگا کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ ٹرپل سے لائی اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا سائز کتنا ہوگا یہ سائز بھی میں آپ لوگوں کو ابھی بتا دیتا ہوں اس کی جو لمبائی ہے وہ چودہ انچ آ رہی ہے اور یہ چوڑائی جو ہے دس انچ آ رہی ہے اور اس کا جو وزن ہے وہ تقریباً سات کیجی تک آ رہا ہے اس کا وزن جو ہے لیکن یہ منی سائز ہے یہ منی سائز میں ہے جو اسے بڑی مشینیں ہوتی ہیں وہ چودہ انچ ساڑھے چودہ انچ ہوتی ہیں اور لمبائی میں بھی تقریباً اس سے توڑی سی بڑی ہوتی ہوگی کیجی وزن ہوتا ہے سب سے بڑی بات اس کے سپیڈ کی ہے اس کی سپیڈ اس سے زیادہ ہوتی ہے وہ مطلب چلنے میں بھی آپ کو توڑا سا ایزی لگے گی اور باقی یہ موڈل جو ہے اس طرح کے جو موڈلز ہیں یہ منی سائز میں ہوتے ہیں اس کو منی سائز کہتے ہیں یہ کم قیمت میں آتی ہے اور کم قیمت میں سیل ہوتی ہے